احساس کفالت پروگرام میں ریجسٹریشن کروانے کا مکمل طریقہ پورے پاکستان میں حکومت کی طرف سے ستر لاکھ خواتین کو مہانہ دو ہزار کی امداد دی جائے گی مستحق خواتین کو ایک بینک اکاؤنٹ بنا کر دیا جائے گا جس میں مہانہ امداد آ جایا کرے گی پاکستان کے ستر ازلا میں کفالت پروگرام کو لایا جائے گا وہ تمام خواتین جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے امداد لے رہی ہیں وہ بھی اس پروگرام میں اپلائی کر سکتی ہیں خواتین کو غربت سے نکالنے کے لیے اور ان کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے احساس کفالت پروگرام میں مستحقین کی نشاندہی کیسے کی جائے گی حکومت کی طرف سے مرحلہ وار تمام اسلام ریجسٹریشن کا آغاز کیا جائے گا نادرہ کے آفس میں ایک ڈیسک قائم کیا جائے گا امیدوار اپنی ریجسٹریشن نادرہ کے آفس میں جا کر کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ احساس پروگرام کی طرف سے آن لائن ریجسٹریشن کا آغاز بھی کیا جائے گا نوٹ پاکستان کی ہر تحصیل میں ایک نادرہ ڈیسک قائم کیا جائے چکا ہے امیدوار اپنی ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں کفالت پروگرام کے لیے کون لوگ اہل ہیں وہ تمام خواتین جو غریب طبقے سے تعلق رکھنے والی ہیں جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے وہ اس پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں یاد رہے یہ پروگرام صرف خواتین کے لیے ہے مرد اس میں اپلائی نہیں کر سکتے کفالت پروگرام کے لیے ناہل لوگ سرکاری ملازمین اور ان کے شریک حیات ہیں ٹیکس دہندگان بھی ہیں اور گاڑیوں کے مالکان بھی ہیں متعدد مرتبہ بیرون ملک سفر کرنے والے یہ تمام لوگ کفالت پروگرام کے لیے ناہل ہیں اگر ان میں سے کسی نے اس پروگرام کے لیے اپلائی کیا تو اس کی درخواست کو خارج کر دیا جائے گا کفالت پروگرام میں امیدواروں کو پیسوں کی ادائی کیسے کی جائے گی خواتین حبیب بینک یا بینک الفلا کی مقرر کردہ شاخوں سے اور بائیومیٹرک ایٹی ایم بشین سے پیسے نکلوا سکیں گے مقرر کردہ بینکوں کی شاخوں میں ایک ڈیسک خواتین کے لیے بنایا گیا ہے تاکہ باعزت طریقے سے اپنا وظیفہ حاصل کر پائیں ہر خاتون کو ایک بینک اکاؤنٹ دیا جائے گا جو اس کے موبیل نمبر کے ساتھ منصرک ہوگا جو اس کی دیگر معاشی مواقعوں پر رسائی کو یقینی بنایا جائے گا ہم کیسے چیک کریں کہ ہمارے زلہ میں کفالت پروگرام کی ریجسٹریشن شروع ہوئی ہے یا نہیں امیدوار اس لنک پر کلک کریں اور ان ایس آئی آر قومی سماجی اور معاشی ریجسٹری کی ویب سائٹ پر چیک کریں کہ آپ کے زلہ میں ریجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے یا نہیں